اسلام علیکم اب ہم فلوسفی فور ڈمیز کے اگلے پانچ صفحے دیکھ رہے ہیں چپٹر فائف پورا ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ویسٹرن فلوسفی کی جو تاریخ آتھر نے مصنف نے بیان کی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اب اس کے بعد چپٹر سکس میں باب نمبر چھے کے اندر وہ ایسٹرن فلوسفی یعنی مشرق کا فلسفہ دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر وہ دو کومنٹس پہلے جنرل کرتا ہے سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم چائنہ انڈیا میزوپٹیمیا اور اسا کی ایسٹ کی ریلیٹیولی ایسٹرن جو فلوسفیز ہیں اور سیولیزیشنز ہیں ان کو دیکھیں تو ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں نمبر ایک کہ ویسٹ کے اندر ابھی یونان کی شاید تہذیب کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ لوگ فلسفہ نا صرف سوچ رہے تھے اور بیان کر رہے تھے اپنی کہانیوں کے اندر اور اپنی شاعری کے اندر بلکہ لکھ رہے تھے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ تاریخ فلسفہ یونان سے پیچھے بھی جاتا ہے اور ویسٹ سے باہر بھی جاتا ہے اور یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسپٹ مشہور اکثر ہو جاتا ہے کہ ویسٹ نے بہت کچھ دیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو ہمیں کنسرر کرنے کی ضرورت ہے دوسری چیز یہ کہ جو ایسٹ کا فلسفہ ہے اس کے اندر بہت سے ہمیں وہ آئیڈیاز بھی مل جاتے ہیں نظریات بھی نظر آ جاتے ہیں کہ جو بعد میں ویسٹرن فلسفی سے اسوسیٹ کیے گئے جسے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ این ممکن ہے کہ یونان کے اندر بھی بہت سے آئیڈیاز یونان سے باہر سے آئے ہوں ضروری نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف زمانوں میں لوگوں نے ایک جیسی چیزیں سوچی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخ فلسفہ یونان سے پہلے ایسٹ سے آتی ہے جو بھی ہے ایسٹرن فلسفی کے بارے میں مصنف یہ کہتا ہے کہ جنرلی سپیکنگ یہ ہولیسٹک ہے یہ مائنڈ اور مائٹر کو سپلٹ نہیں کرتی یہ نہیں کہتی کہ مائنڈ الگ ہے مائٹر الگ ہے مائٹر یہ ہے اور مائنڈ یہ ہے مائنڈ اس کو پرسیف کرتا ہے مائٹر اگزیسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا مائنڈ کرتا ہے اس کے نزدیک مائنڈ اور مائٹر کنیکٹڈ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ چیزوں کو ڈیوائیڈ نہیں کرتی وہ چیزوں کو کیٹگرائز نہیں کرتی جو ایسٹرن فلسفی کام نہیں کرتی جو ویسٹرن فلسفی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو بانٹ دیا جائے اور ان کو علیدہ 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 کر کے انیلائز کیا جائے اس کی جگہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایک گریٹر ہول ہے ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے اور ہر چیز اس سے یہاں کنیکٹڈ ہے یا اس کا پارٹ ہے یا اس سے آ رہی ہے اور اس کی طرف جا رہی ہے اور اس میں جو سب سے پہلا فلسفہ آخر نے بیان کیا ہے وہ ہے the philosophy of tau اور tau کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ tau کے فلسفے کے اندر mind اور matter الگ نہیں ہے split نہیں ہے دونوں ultimate reality سے جڑے ہوئے ہیں ultimate reality میں دونوں ہیں ultimate reality دونوں سے بنتی ہے دونوں ultimate reality سے آتے ہیں دونوں ultimate reality کی طرف جاتے ہیں اور the goal is philosopher کا بھی farmer کا بھی soldier کا بھی ruler کا بھی ہر کسی کا کہ اپنے آپ کو راستے کے ساتھ tau کے ساتھ align کر دیں اس کے اندر اس نے ایک کتاب mention کی ہے tau teaching Lao Tzu کی کتاب ہے tau teaching اس کی actual pronunciation probably very different ہوگی مگر for now وہ یہ کہتا ہے کہ جو tau teaching ہے اس کے اندر author کے کچھ again ideas ہیں جن کو اس نے بیان کیا ہے دو ہم کوٹس لیں گے اور دو اور total ہم three ideas دیکھیں گے سب سے پہلے یہ کیوں کہتا ہے i don't know its name so i designate it tau the way compelled to consider it name it the great anyway یہ کہتا ہے کہ کائنات کے وجود سے پہلے nothingness ہے adam اور اس adam adam اور اس وہ ہر جگہ ہے مگر کہیں نہیں ہے ان تھرہٹنڈ ہے اکیلا ہے unaltered ہے change نہیں ہوتا change نہیں کیا جاتا نہ ہوا ہے کبھی کائنات کا ذریعہ ہے mother of the world اور کیونکہ نہیں پتا وہ کیا ہے تو اس کا نام کیا رکھ دیا اس نے the way 倒 حقیقت بنیادی دور پر اور the great اس نے اس کا نام رکھا ہے کیونکہ کچھ تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے سو یہاں پر ہمیں ایک جنرل سنس نظر آ رہی ہے creation of the world کی کہ آدم کچھ تھا اور آدم ایٹسیلف کچھ تھا یعنی nothingness ایٹسیلف کچھ تھا اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے ین اور یانگ کا فلسفہ دیتا ہے کہ ہر چیز کے دو سائیڈز ہیں ایک ڈارک ین یانگ آپ نے دیکھو گا وہ سرکل ہے اس کے اندر دو کلرز ہیں جو موف کر رہے ہیں ایک کالا ہے ایک سفید ہے کالی کے اندر سفید نکتا ہے سفید کے اندر کالا نکتا ہے یعنی کالا سفید بن رہا ہے سفید کالا بن رہا ہے سفید کے اندر بھی کالا ہے اور کالی کے اندر بھی سفید ہے کوئی بھی پیور کالا نہیں ہے پیور سفید نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جو بلیک سائیڈ ہے ین وہ فیمنین سائیڈ ہے سوفٹ ہے فلیکسبل ہے ڈارک ہے میسٹیریوس ہے لائف پرنسپل ہے لائف گیونگ پرنسپل ہے برثنگ پرنسپل ہے اور جو یانگ ہے جو وائٹ سائیڈ ہے وہ ماسکلین سائیڈ ہے ہارڈ ہے انفلیکسبل ہے برائٹ ہے اور اس کے اندر ڈیتھ کا پرنسپل ہے دونوں کے میں اپنی اپورٹنس ہے جو لائف پرنسپل ہے اس کے اندر خطرہ ہے ٹو مچ فلیکسبلیٹی کا اور جو لائٹ ٹھیک ہے نا مگر ایڈ سیم ٹائم وہ لائف گیونگ ہے جو دوسرا ہے اس میں ڈیتھ ہے مگر ایڈ سیم ٹائم وہ برائٹ ہے اب ایگزیکٹ اس کا سیمبلزم کیا ہے بہت سے لوگوں نے اس کو ڈیفرنٹ طرح سے بیان کیا ہے کچھ نے اس کو ہارنس کرنے کی سنس میں باتیں کیا ہے مگر لاؤٹ زو اس کو اس سنس میں نہیں کہتا کہ ہم نے اس کو ہارنس کرنا ہے یا اس کا یہ مطلب ہے اس کا وہ مطلب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز ان دو سائٹس کے درمیان کونسٹنٹلی فلکس میں ہے اور چل رہی ہے ہر چیز اپنے لائف گیونگ اور ڈیف گیونگ پرنسپلز کے درمیان ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کو ہم یوں بیلنس کرنے یوں کریں یا اگر اس نے کہا ہے تو مصنف نے ہمیں نہیں بتایا سو اگر ہم نے کبھی اس کو پڑا تو ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے مگر ایک کوٹ جو ہمیں ملتا ہے بک میں وہ یہ ہے کہ ہمیں ان میں یوں زیادہ ہوتا ہے اور آخر میں یوں زیادہ ہوتا ہے جو ہمیں لگتا یہ ہے کہ پروبیلی لاوٹسو جو ہے وہ ین این یانگ میں پرسنلی جو لائف گیونگ پرنسپل ہے ین کا اس کی طرف زیادہ بینٹ کرتا ہے جو فیمنین پرنسپل ہے اس کے علاوہ مگر جنرلی سپیکنگ کیونکہ مصنف نے ہمیں اور کچھ بتایا نہیں ہم کچھ یقین سے کہنے سکتے اور ہم اسی بک کی بھی سمری کر رہے ہیں در نیکس پوائنٹ اس جو کہتا ہے کہ ایفریون شوڈ یلڈ ٹائم اینلائن ہمسلو مد دووے یعنی کہ سٹرگل کرنے کی بجائے ٹائم کے خلاف ٹائم کو اپنے اوپر سے بہنے دیں اور دووے ٹاؤ کے ساتھ اپنے آپ کو آلائن کر لیں جو نسنگنس ہے اور اٹھ سیم ٹائم ہر چیز ہے سو یہ ٹاؤ ٹچنگ کی اس نے بات کی ہے کہ ایک تو اس میں ٹاؤ کی بات ہو رہی ہے جو اٹھ سیم ٹائم دووے راستہ اور اٹھ سیم ٹائم آدم کچھ بھی نہیں جو کائنات سے پہلے اور اٹھ سیم ٹائم کائنات کی ہر چیز سے مطلق ہے اور سیکنڈلی کہ ہر چیز کے اندر ایک لائف پرنسپل ہے اور ایک دیہ پرنسپل ہے ایک ین ہے اور ایک ینگ ہے اور کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دووے کے ساتھ یعنی ٹائم کے ساتھ الائن کریں اور ٹائم کو اپنے اوپر سے بہنے دیں ٹائم کے ساتھ الائن کریں اور ٹائم کو اپنے اوپر سے بہنے دیں تاکہ بجائے کہ ہم رجڈ بن جائیں اور ٹائم سے لڑنے کی کوشش کریں اور پھر ٹائم کا جو سمندر ہے اس کے تھپیڑوں کی ٹکریں کھا کھا کے مر جائیں ٹوٹ جائیں ہم اس کے ساتھ بینٹ کر کے فلو کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیپٹ کریں اور ایوالف کریں اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے ایک اور کتاب ایچنگ جس کے بعد بارے میں کہتا ہے کہ مختلف سٹیجز میں لکھی گئی ہے اور ان اٹس سلف فلوسفی کی بک نہیں ہے اوریجنلی سلف ریفلیکشن کے لیے بھی اور اوریجنلی فورچن ٹیلنگ کے لیے بھی اس ہوئی تھی مگر اس کے علاوہ سلف ریفلیکشن کے لیے بھی اور فلوسفائزنگ کے لیے بھی سکسٹی فورس میں ہیگزاگرامز ہیں وچھ مینز کہ ڈائیگرامز ہیں جن کے اندر سکس لائنز ہوتی ہیں کچھ لائنز ان میں سے جڑی بھی ہوتی ہیں کچھ ٹوٹی بھی ہوتی ہیں کتاب کے اندر آپ اس کی ڈائیگرامز دیکھ سکتے ہیں ایک ڈائیگرام دی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک لائن ہے سب سے پہلے جو جڑی بھی ہے کمپلیٹ لائن ہے اس کے بعد ایک لائن ہے جو درمیان سے ٹوٹی بھی ہے پھر ایک لائن ہے جو اگن پوری ہے پھر ایک لائن اگن ٹوٹی بھی ہے پھر ایک لائن اگن جڑی بھی ہے پھر ایک لائن اکنٹو ٹی وی ہے اور اس کا مقصد جو ہے اس کا معنی یہ ہے not yet یا incomplete کا معنی ہے اور it suggests کہ ابھی آپ کا راستہ پورا نہیں ہے اور اس کے اندر اس نے ایک کومنٹری یہ پریزنٹ کی ہے کہ bear trees before the leaves come crossing over to order and harmony the past has gone the future yet to be کہ ابھی آپ کا راستہ چل رہا ہے and the idea was ایچنگ کے اندر کہ اگر آپ randomly اپنے آپ کو خالی اور align کر کے six lines جیسا سے draw کریں جیسے آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس وقت آپ universe کے ساتھ کہاں پر ہیں اور آپ کو alignment کے لئے کیا کرنا چاہیے اور اس کے اندر 64 hexagrams تھے اور ان کے پر commentaries تھی اب ان commentaries کے ذریعے سے آپ خود فلسفہ بھی سیکھ سکتے ہیں tau کا یا ایچنگ کا at least اور again اس کو fortune telling کے لئے بھی use کیا جاتا تھا اور self reflection کے لئے بھی اس طرح سے domain point مگر اس سارے کے اندر philosophy of tau میں کیا ہے چیزیں split نہیں ہیں there is a nothingness اور ہر چیز اس سے connected ہے اس سے آ رہی ہے اس کی طرف جا رہی ہے اور وہ ہر جگہ ہے اور کہیں نہیں ہے it is the principle tau the way اور اس سے اپنے آپ کو align کرنا ہے اور اسے align کرنے کے لئے اپنے آپ کو time کے آگے yield کرنا ہے time سے لڑنے کے بجائے اور کہ ہر چیز کے اندرے ین ہے ایک life principle ہے اور ایک yang ہے جو death principle ہے اور ان سب کے درمیان ہر وقت ہر چیز چل رہی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو tau کے ساتھ align کرنا ہے موسیقی موسیقی